بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کے کانی پینی کا بندوبست کرے گا اس کے جملہ اشیاء ضروریات زندگی کا بندوبست کرے گا تو اللہ رب عزت اس کے تمام گناہ مات کر دے گا سوائی کفر اور شرک کے تو آئیے آج ہم یتیم خانہ دار عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دے کر یتیموں کی کفالت میں اپنا حصہ ڈال کر نبی علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق بنے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں یتیم کی کفالتیں یہ رفاقت رسول بھی اور جنت کا حصول بھی آج سے پہلے جنہوں نے بھی یتیم خانہ دار عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جسمت میں بھی تعالیٰ کیا ہے اللہ قبول فرمائے بالخصوص ہمارے اور سیز جتنے پاکستانی بھائی ہے میں ان کے خدمت میں درخواست کروں گا کہ آپ نے پہلے جو تعالیٰ کیا ہے آج سے ہم انشاءاللہ دو قدم آگے جائیں گے اور اپنے تعاون کو بڑھائیں گے اس لئے کہ یتیم خانہ دار عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تعداد بہت تیزی سے آگے بل رہی ہے اس وقت ہم کمرات میں ہیں کمرات میں بہت ساری یتیم بچوں کے ساتھ ہم نے پروگرامات کیے جہاں قریب آپ یتیم خانہ دار عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سکرین پر دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم چھترال گئے تھے چھترال بمبوریت میں بیس بچے اور بچی یتیم تھے وہ بھی یتیم خانہ دار عمر رضی اللہ تعالیٰ میں یہ انقریب تشریف لائیں گے وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں گے جیسے یتیم خانہ دار عمر رضی اللہ تعالیٰ میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں چاہیے ہم اور آپ کو کہ ہم مزید تعاون کریں اپنے تعاون بڑھائیں جنہوں نے آج سے پہلے تعاون کیا ہے اللہ قبول فرمایا اللہ ہمارا آپ سب کا حامی و ناصر ہو